اعلان پر گئی ہے اب پورے جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ اتنا اختلاف اور اتنا ان لوگوں کے یہ گاہیں گئی یا کیا نہیں بکھائی ہے اور اتنا انہیں چھوڑ گیا تھا اتنی آواز ڈالی کہ اس کے رپورٹ نیمز کی ماؤنٹ بیٹل میں یہ کفیہ اور کفیہ رپورٹ میں وہ کیا لکھتا ہے یہ کفیہ پیپر میں تو شامل ہے وہ لکھتا ہے آج کے بعد وہ جو راستدام کی تعلیم چلی نا کاری رسپان میں اس کے جو اثرات ہیں اس کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں آج کے بعد ہندوستان کی دو وائس رائے ہیں ہندو انڈیا کا وائس رائے بہت ڈٹڑ ہیں اور مسلم انڈیا کا وائس رائے قائد اعظم عبدالی جناح یہ نکیہ کیا انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ جب صورت پڑی اتیاز کرنے کی تو انہوں نے اتیاز بھی کرتے ہیں اب انیس سو چھاریس کے انتخابات پر قائدہ جا رہے ہیں انتخابات یہ انتخابات اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونے چاہیے چاہتے ہیں مطمود ہیں کہ میں چھوڑ رہا ہوں وقت کی بچیت کی وجہ سے کہ یہ جو انیس سو چھاریس سو چھاریس کے انتخابات لے لگا تھے یہ پاکستان اور اسلام کے نام پر لے یہ دو نارے تھے جن کی بڑیات پر انیس سو چھاریس کے انتخابات پر مسلم بھی کرتی تھی اس کے بعد پاکستان میں اپنا پر آسکتا ہے اب قائدہ جا رہے ہیں انتخابی میں میں تو وہ ڈاکہ پہنچے ہیں تو اے میں چھاریس سو پانی جو ہے جو امریکہ میں سبیر پہلے بڑے تھے وہ ایکشن راتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ قائدہ ان کو جو میرا مخانف امیدوار ہے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بیسور میں دیتوں میں تمہارے اپنے اپنے رہا رہے ہیں اور کہیں یہ ایک طرف پاکستان ہے دوسری طرف کے دعوت ہیں تو قائدہ ان میں یہ بات چھوٹے تو کیا کہا کیونکہ فالی نے آپ کو بیان کرتا کہ کیا کہا تو ان کو انجائے کریں گے کہ کس وقت پہ کیا بات ہو رہی قائدہ ان میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میری صرف پھر خدای کسٹ میں ایسی کہتے ہیں میری صرف پھر خدای پھر خدای پھر میں ہے؟ میری صرف پھر خدای نیسی تاک پھر میں کیا ہونکہ اوپ اوپ پھر کھو جانا کرنہا ہے؟ جو اتراہ کی آتا ہے نا؟ اس کا عذاب تمہیں سیاسی لائنی جیلا کرتا ہے؟ جو یہ جانا کرتا ہے؟ ڈیو کمہ لوگوں پھر میں کیا جانا کرتاں ممنہ ان میں لگتاہ بہتا ہے ایک دخابی کے بیٹی پڑھائی تھی تو اس میں جیئے راہا صاحب نے کہا کہ وہ صدر میں کچھ ہے ہمیں کچھ پیسے دینے پڑے گی وہ رجی نہیں ہے قائدہ نے کائدہ نے کتا ہے قائدہ نے کیا کہا وہ بھی سنے آج دیکھیں ماریسہ صاحب کیا ہے کہ ہاں پہنچ ہوئی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو لوگ باتے بتا رہا ہوں مجھے یہ پردی نے بتانے کی یاد کیا ہوتا ہے اس کو تو آپ فیش کر رہے ہیں کائدہ نے کتے ہیں but remember one thing I do not want to pay a single rupee to any voter as a bride to vote for us that I will never approve I prefer defeat to win a election by adopting dishonest and corrupt methods کہنا میں لکھنا ہو جاؤں گا corruption نہیں نہ کرو گا تو یہ تھا وہ کردار میرے دوستوں میرے بھیوں آپ نے شکر طلالہ کیا ہے کردار ہوتا ہے جو اسلام کو کراتا ہے کردار ہوتا ہے جو ملک مناتا ہے کردار نہ ہو تو کونہ ہے جس کا کردار نہ ہو تو اس سے ملک مناتا ہے یا مذب کو بنا دیو بلائے کردار کردار ہوتا ہے اب یہ علامہ اقبال کا کہتے ہیں یہ تو ایک کردار کا مذہر ہے علامہ اقبال کا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ صوفی کی طریقت میں فتق بسکی احوال ملہ کی شریعت میں فقط بسکی اگفتار شاہر کی نواب برداؤ اور سرداؤ بے ذوق افتار میں سرمس نہ خابیدہ نہ بیدار وہ ملک مجاہ ہے جانتا راتا نہیں کچھ کو وہ جس کو پہر میں فتق بس لیا کردار یہ علامہ اقبال کا قائدہ رہا تھے یہ جو ملک 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 ہے وہ کردار رہا تھے اب میں چھوٹا دکھتا تاکی آگے جا رہا ہوں تاکی آگے بھی جائیں اب میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو اکتا را چاہتا ہوں کہ وہ جو نئی ریاست بنانا چاہتے تھے اس کی بریادیں کی آگے فلاش کریں افاتین کے بارے میں کیا کہاں؟ افاتین دو وجود ہیں کیونکہ یہ مہنی ہو جاتے ہیں لیکن ایک تو ماشادہ کبھون اپنے آدھار بھی مجھول ہیں یہ ادھار اللہ کو افاتین کے بارے ہیں افاتین کے بارے ہیں یہ ایک دی اکشانوات کی جو نے بہن کی تھی آرہ اس کو دیکھیں گے کہ میں آگے چلتا ہوں وہ نہ بہتا ہوں وہ نہ بہتا ہوں ایک دی اکشانوات کی جو نے بہن کی تھی آرہ اس کو سوال کیا قائدہ اس سے کہ پاکستان بنے گا تو جو آٹو کے بھوکیاں ہوگا اور کیا پاکستان ایک جدیر بھولک ہوگا یا کہ دام بھولک سانت ہوگی وہاں سے سوال ہے جواب بھی دو گا نہ سوال میں مجھے نہیں نہ جواب میں مجھے نہیں خواتین کو بتا دو میں ایک ترقیب سانت مسلم لیڈر ہوں میں بلوچستان اور سرادیا سے پس پاندہ علاقوں میں مسلم لیڈر کے جناسوں میں اپنی بہن کو ساتھ لے کر جاتا ہوں انشاءالہ پاکستان ایک ترقیب خان مرد ہوگا جس کی تعمیر و تشکیل میں خواتین بردوں کے شانہ پشانہ جاؤں ترقی نظر آئی نہیں اب ایک اور پوکیشن وہ ہے سرمایہ داروں کے پارے کہ کیا کہتے ہیں ایک قائدہ کہ میں نے باکستان چون ملا ہے وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں کیا کیا مجھے اس باکستان درق دے کے کیسے ہیں کہ انسان کی درق بھی دے گئے وہ کس لہتے میں باکستان کیا تو مور لہتے ہیں یا توانا رہے ہیں چاہاں اس میں کوئی تنفیل ہے یا اس کو سکے فارڈنس تو وہ قائدہ ہم کہتے ہیں مجھے سرمایہ داروں سے کوئی انتردی نہیں میں ایک بھوڑا آدمی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں اس عمر میں میں آرام کی زندگی بسر کر سکتا ہوں پھر میں اپنا خون سینہ یہ کیوں کر رہا ہوں ادھر سے ادھر مارا مارا کیوں پھرنا ہوں اس قدر زحمت گوارہ کیوں کر رہا ہوں یقینا سرمایہ داروں کے لئے نہیں بلکہ غریب عوام کے لئے آج میں یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ پاکستان غریب عوام کا پاکستان یا سرمایہ داروں کے لئے اور یہ اور یہ یہ بات جو سیاسی اور عمومی لہجے میں قائدہ بنے کی علامات پار میں فکری لہجے بچا ہے بات یہی ہے لہ جائے فکری ہے اور ایک لہوئی قوامی ہے علامات پار کے کہتے ہیں یہ مارو دورت دنیا یہ رشتہ او پہ بند یہ مارو دورت دنیا یہ رشتہ او پہ بند غطانِ غہم و غمان لا الہ آئلہ غطانِ غہم و غمان لا الہ آئلہ بہت جاہا میرا خاتل کے بیدین قدام لہما اقلے ایسید میں آپ کے دکالہ دائم بشکر بہت شکر بہت ضرورت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بسیار یہ تھے آج کے مالے امان پر رہے تھے امان پر رہے تھے سبق پھر پا صداقت کا عدالت کا شجاست لیا جائے گا اس سے پہلے کہ میں بائی سانسا صاحبہ کو مائی ترشیر دانے کی طاقت ہیں میں اپنے جادہ سے سندسان جانس پیش کرتا ہوں مخدمہ پروفیسر ڈاکٹر فرس لنگی سائے باہت اس وقت گورنمنٹ کالیج بومنج انیوریسیز یالکورد میں وائس چانسلر ہے نائنٹین سیونٹی سکس میں آپ نے اعزاز کے ساتھ ایم ایسی پریزنگس کیا اور پتور لیکچر گورنمنٹ کالیج لاہور اور اسی میں اسسسٹن پروفیسر کو بعد میں آپ نائنٹین نائنٹی ٹو میں آپ نے پی ایسٹی جو ہے اس کی ڈگری اصل کی امائنٹور ٹائکوانکس میں اور بارہ سبتمبر دوہہار چودہ کو بطورے بائیس چانسلر گورنمنٹ کالیج گورنمنٹ یورسٹیس یالکورد میں خراجے منصفی سمخالے مانکن کمک میں بڑے عدد سے پرخواست ازاؤنے کہ تشریر کی لائنی کو پیز تک بارید کچھ باید صدا لائے مہترم خاتنوں اور معزیز حضرات اسلام علیکم اس ٹاپٹ پر میرا ذہنے ڈال کرنا ان دو کرنین کے بعد سنتر کو جرام تکھانے کی کوشش ہوگی اس لئے کچھ چیزیں فرانڈین پر چلتی ہیں اور کچھ چیزیں دیکھنے پر کچھ چیزیں دیکھنے پر کچھ چیزیں دیکھنے پر کچھ چیزیں دیکھنے پر کچھ نظر آنا ہوتا ہے اور اس کے کچھ سوفٹ کے کچھ اور ہوتا ہے میں تھوڑی سی روشنی پانچ ساتھ پینڑ ڈالو ہوگی ہی اس کے دیکھنے پر اگر ربور قصد کی حیرت ثابتہ ہے کہ اگر کوئی فرد یا کوئی ملت اس سے گڑ گڑا کر کوئی چیز مانگے تو وہ اس سے اہد کرے کہ اس چیز کے حاصل ہونے کے بعد میں یہ کروں گا یا ہم یہ کریں گے تو اللہ رب کی صرف وہ انعیق فرماتا ہے اور پھر ساتھ ہی یہ چیز کرتا ہے کہ وہ اہد پورا کیا جا رہا ہے اگر اہد پورا کیا جا رہا ہے تو وہ اس میں پرکتا آتا ہے اگر اہد پورا رہی کیا جاتا تو پھر وہ وہی سلوک کرتا ہے اس سلوک کے وہ اس دشتوں سے دے چاہیے وہ حضرت ذکر کیا علیہ السلام ہو رب کی حفظی اللہ علیہ السلام تھا سوڑی ایسر تجیبہ اینہ کا سلوک دعا یا سوڑی رحمہ علیہ السلام ہو رب اللہ علیہ السلام ہو رب اللہ علیہ السلام ہو ان کا فیدن والی سین یا بنی اسرائیل ہو یا حضرت مران کی زولہ مفترمہ بات حضرت مجھے کی باتہ مفترمہ ہو اور یہ شمار مسائلیں ہیں بہت حال کیا میں پاکستان بے شمار داخل لوگوں کی ان کے ایسر تراثروں یہ جو اللہ کی حضرت بھی آتے تھے اس کے یہ موجزوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا اللہ ہم ایک بار رحمت اللہ نے دیدائیش ان کو پرانے پاک کا علم دیا جانا مفصر بنایا جانا پرانے پاک کا ان کو وہ فکر دی جانی کہ جس پر جس کی وجہ سے وہ کا ایڈیازم کو اور فکر کرسکے جب اس کی امت دوست آبے خرگوڑ سے جگہ سکے اتانکو لیزت کا ایک موجزہ ہے اس کے بار قائد آزم کی سیلیکشن کیوں کی قائد آزم کیوں کیوں کہ قائد آزم میں وہ گرس تھے قائد آزم کائد آزم کی سیلیکشن اللہ تعالیٰ کا موجزہ تھا جو بیٹش کے سامنے سٹینڈ ٹال کرسکتے تھے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی زبان میں ان کے دہلے میں ان کے ساتھ دلیل سے بات کرسکتے تھے ادھر پر دیکھیں گے مسلم رحموں میں کوئی اور ایسا نہیں تھا سو یہ بھی ایک موجزہ تھا قائد آزم کی سیلیکشن اللہ تعالیٰ کا موجزہ تھا بیمار تھے بیماری چھپائی پھر مسلمان انڈوں سے تعداد میں ایک تہائی تھے انڈوں کے ساتھ کسرت سے ہونے جب ساتھ ساتھ پارسی سکھ پارسی سکھ عیسائی کی سرشانی تھے بریٹش گار میں قائد آزم سے مطلب کرتی تھی سو قصہ ہوتا لڑاتے مخولنے کو شاہباز سے لیکن اور پھر موروبر کے طور پر بہت سے مسلمان جن کے جیسا انہوں نے ذکر کیا مسئلہ رحمہ اسلام مولانا حسین مردنی اور بہت سارے مسلمان اور پھر شمار انڈیوائیڈ انڈیا کے فیبر میں تھے تو قائد آزم کو اس کا ساتھ لے اثر کرنے تھا اس کے بابون اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ملک بنوائیا تو اس وجہ سے کیونکہ ہم نے کہا پاکستان کا مطلب کیا لائے 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 جاندیوائیڈا 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 ملکل کی کام نہیں کرتا تو مجھے یہ پابر ہیں انڈیوائیڈ تیس مندیوائیڈا یا میرے پینلی ٹھو اور سو مجھ سو کہ میں ان کو ان کی سرلیسی سترینیٹ کر دوں آپ بزنس میں بھی جانتے ہوگے آپ ایک اپنیس کونرس ہیں جو ایمپلائی آپ کے آپ کی ترمز اپنیشنز کی مطابق آپ کی پولیسی پروسیڈر کی مطابق کام نہیں کرتے کتنے عرصے آپ ان کو برداشت کرتے ہیں زیادہ عرصہ زیادہ عرصہ کوئی مسوکینینز برداشت نہیں کرتا ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن سوکا گیا ان کو اس مشن کی تکنیل کے لیے ان کو ایک پولیسی پروسیڈر بکھ دی گئی کوڑک پڑک تھے اس میں سو اگر ہم اپنے آپ کو ان کا پیروکار دیکھتے ہیں ان کا جانیسار دیکھتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ ہمیں اس کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل کرنا چاہیے ہا یا نہیں اور اگر ہم اس کوڈ آف کنڈکٹ چیزیں تو چھوڑے ہم تو موٹی موٹی بات لیں جو کرتے ہیں ہم میں سے کتنی پرسنٹیج پنگارہ نماز پڑھتی ہیں ہم میں سے کتنی پرسنٹیج روزہ پڑھتی ہیں چلے ماند یا نماز جوزہ زکاہ حج اور جو پرسنٹیج ہی نماز جوزہ زکاہ حج کر رہی ہے ہی بات آف کنڈکٹ باکٹی لائف میں کیا کر رہی ہے آر بھی فولوئی that conduct of code of conduct and ironically the answer is a very big zero no a very big no اب اگر ہم اس code of conduct پر عمل نہیں کر رہے اس mission کے مطابق کام نہیں کر رہے تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروگیٹیب نہیں ہے کہ کل کو وہ ہمیں dispawn کر دیں کیا پیار ہے میری والدہ مجھے اپنی والدہ سے بہت محبت ہے میری والدہ میں اپنی والدہ کی شان میں روز اتبار میں روز مسالوں میں مضبوط لٹھتی ہوں اور تاریخوں کے پوڑ پھانتی ہوں محلے میں میں سناتی ہوں سریدوں کو بھی سناتی ہوں میری والدہ کی اپنے پر اتیک لاز پانی پلانا ہے میں کہتا ہوں اپنی نیتا ہوں آپ کی شان میں کسی تا دیکھ رہی ہوں مجھے تو تائم نہیں ہے پاکٹنا میری والدہ مجھے کہتی ہی ہے کہ تمہاری چھوٹی بہن کو تمہاری اس وقت مدد کی ضرورت ہے تو تم اس کے پر جاؤ اس کا لئے کام کراؤ میں کہتا ہوں اپنی میں نے تو آپ پر تو بزمونت اتنا ہے میں نے تو صبح اب آپ بار میں دینا ہے تو کیا کہا ہے کہ میری وہ والدہ مجھ سے محوپت دیں گی سو ہم یہ کہتے ہیں کہ خود بران ٹھیک ہے جیسی قوم بیسے خود بران اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس لوٹ نیل سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسی وہ بیسے پریشت ہے جیسے قوم ہوگی اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بڑھتی نفر جس کو فیاد آپ اپنی حالت سے بدلنے کا ہمیں اپنی حالت بدلنے کیے کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کوئی بحاصل ہی آئے گا یقین جانئی ہے معذرلہ معذرلہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں پاکستان کو ٹھکڑے ٹھکڑے ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پاکستان کو ٹھکڑے ٹھکڑے جیسے کوئی طاقت نہیں کر سکتی سوائے ہمارے سوائے ہمارے کسی امریکہ کی یورپ کی بھرطانیہ کی ریشیا کی انڈیا کی کسی کی کوئی مجانہ نہیں ہے سوائے صرف ہمارے اور اس کی وجہ علامہ ایک بار میں خطبہ 1931 خطبہ دہور میں فرمایا کہ اگر ایک وطن چاہیے اگر ترقی کرنی ہے وہاں تسروں کی داری وہاں تسروں میں ہمیں داری جمعیوں والاں تپڑ کر دیں اللہ کی نجسی کو مصبتی سے دھام دو اور آپ اس میں تکرد کا انعان دیں یہ اللہ کا فرما ہے کوڑک پر لکھتے ہیں ٹھیک ہے جفر کے پاس ہمیں کر رہے ہیں اللہ کی لسنی سے مراد مہتو کتاب یہ اسے لے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوڑک پر لکھتے ہیں ہم نے پکڑ ہوئی ہے نو فانسلی ضرور سو اگر پاکستان کو ایک بار پور انشاءاللہ منحزیز یہ قرآن اور حزیز سے ثابت ہے کہ اللہ کے دین میں نباتی مانا ہے انشاءاللہ یہ ثابت ہے اور یہ بات کہ پاکستان سے جو تیرے اوپر اٹھے گی جب پاکستان اس میں رول لے کرے گا جو کہ یہ ثابت نہیں ہے لیٹنگ ہماری خالش بھی ہے ہم سب کی خالش بھی ہے اور ہم چاہتے بھی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا رول ہو اور وہ سکرابی نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالی کہتا ہے کہ اگر تم پرما برداد نہیں ہو تو ہم تم حاش دے گا دوسری قوم پھیل دیں سو لیٹنگ کی وہ ہم نہ ہو تو اگر ہم کسی راستے پر چلتے رہے نہ جس پر چلتے ہیں تو بھی وہ ہم نہیں ہو سکتے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کسی اور کو پسند کر جائے اس لیے ہمیں اس وقت سے ڈرنا چلیں کوئی قوم کوئی کچھ نہیں کر سکتا پاکستان کو بچانے کے لیے سوائے ہمارے حکومت کچھ نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی حکومت ہم میں سے ہی ہے وہ لوگ ہم میں سے ہی ہیں جیسے ہمیں ہیں جیسے ہمارے کی داریں اگر تو مشکل کام نہیں ہے میں بہت اپٹیمسٹی ہوں بہت مشکل کام نہیں ہے بہت آسان کام ہے اگر ہم میں سے ہر کوئی اسلام کو دوسروں پر ٹھوکنے کی بجائے صرف اپنے اوپر implement کرنے کام نہیں ہے صرف صرف میں 50% بھی 50 یا 51% کرنے تاکہ پاس ہو جائے انسان تو 51% بھی اپنے اوپر implement کرنے اپنے اوپر implement کرنے اپنے معاملوں میں ہم سچے پتھرے ہو جائیں تو ہمیں اوپر جانے سے کوئی نہیں ہو سکتا رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو کہ قرآن پاک ہے کچھ قوموں کو اوپر اور کچھ میں زبان کا سبب کیا ہم نے چھوڑ دیا انہوں نے اس میں بتائے گئے قوم اوپرلیکٹ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ قرآن پاک دیئے گئے قوم اوپرلیکٹ پر عمل کرتے ہیں ہم عمل نہیں کرتے اور ہم جب تک انڈویجوالی عمل نہیں کریں گے ہم کریں گی بہت سے نہ ہمارے دنیا اچھی ہوگی اور نہ ہمارے دین کی اچھا ہوگا نہ ہمارے آخرت اچھی ہوگی ایک بات میں بھی آپ سے اور بزارش ہے کہ ہمیں یہ بتاؤں ہونا چاہئے کہ ہم اصل میں اپنے آپ کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ سینسیر نہیں ہیں یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم اپنی ذات کوئی بھی اپنی ذات کے ساتھ سینسیر نہیں ہے بزارش کو لگا رہا ہے کہ میں کیا کریں گے نہ صافی کرتی ہوں کیسے سینسیر نہیں ہیں ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ہے ہم سب یقین رکھتے ہیں یزمون زبانی کے باہرحال سے کہ ہمیں لگا رہے جانا ہے جواب کس بات کریں گے ہم نے اپنی لائف اس کوڑا سپڑک سے مطابق گزاری جلے لائف تو اس کوڑا سپڑک سے مطابق اگر آپ کے ساتھ جو آخرت ہے یا جو کچھ بھی آپ لوگ اس سے زیادہ جانتے ہیں جو اس کوڑا پرندر نے دیا دیا ہے اور جس کو پھر دوسرے پارس رسندم نے پیکٹی کری کر کے بھی ہاتھ دیا اس کے مطابق زندگی گزارے کے تو ہم اپنے ساتھ سنسیر ہیں نہیں تو ہم اپنے ساتھ سنسیر نہیں ہیں تو صرف نامہ ہی باری کچھے کہ خوف وغیرنا خشل نہ ہوگا پھر کچھ دور و زمانہ چال بیانت کی جانتے ہیں تینکیو بری باری محمد علی صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں نے دیا کہ مطلبانی پر کہتے ہیں کہ محمد علی صاحب سے رحمت کیا تو وہی کہتے ہیں کہ محمد علی صاحب نے اتحال جائے میں نے یہ آوازوں کیا ہے کہ دکٹر جویر صاحب نے اطاق نہیں کیا